ہجام کھپے ہجامت بنوالے ہجامت بنوالے ارے اوہ ہر ہجام ابھی تو جانوروں کی قربانی ہوئی بھی نہیں اور تم ہجامت بنانے آ بھی گئے بھئی یہ ناجائز ہے پہلے سے کیوں یاد نہیں دلا رہا تھا اس ملک کے سیاستدانوں کی طرح میں تو اکسپوز ہو گیا ہوئے پناہ میں ہم باغی نہیں ہے صاحب ہم چاہتا تھا ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں قربانی بھی ہو جائے اور ہجامت بھی ہو جائے آپ کا ہی فائدہ تھا ایک کلو کسائی کا علاقہ ہے میں ہمیشہ کا بیداغ ہوں ایک کلو کسائی اکیلہ 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 ہے اس ہجام کی دکان چروہے تھے اس ہمام میں سارے شیاسدان ننگے ہم پھڑھا رہے ہیں ہم کہہ بھڑھا رہے ہیں ہمے ہوں بھڑھا رہے ہیں ہم آریہ ہم آریہ ہم آریہ ہم آریہ ہم آریہ ہم آریہ ہم آریہً پھو چپوئے وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم قربانی کرنے کے پیسے کتنے لوگے سابو میں کلو قصاب ہوں حرام نہیں کھاتا بے شک سپریم کورٹ سے پوچھ لو حرام جانور کا بیس ملین اور پیتیس روپے اتنی جتنی پارک لین کے اپارٹمنٹ کی ویلیو ہے پینتیس روپے اوپر سے کیوں گوڈ لک کے لیے غیر حلال جانور کا بھی بیس ملین پونڈ جتنا سری محل کا تھا بس چالیس روپے زیادہ وہ کس لیے ہے بکاو پتواری یہ ہوئی نہ بات جب بکاو پتواری بھی میرا جب گلو بٹ بھی میرا جب نورا کشتی بھی میری اور جب میں ڈاکوان دا سردار اوہ پھر مجھے کیوں نکالا ہم عوام کی عدالت میں اپیل کریں گے ہم اس ملک کو نہ اہل قصائیوں کے ہاتھوں کٹنے نہ دیں گے ہم اس ملک کو ہلاکو حجام کے حملوں سے بچا لیں گے اوہ پھر بھی اگلی واری اوہ پھر بھی اگلی واری اوہ پھر بھی اگلی واری آجا بیٹا گلو کو بھائی بللو میں تجھ کو سکھاتا ہوں کٹنگ چائنہ واری اور میں بھی